زمین خرید کے نقشہ بنا رہے ہیں حسین میں نے جان بوجھ کے خرید کے رکھا ہے کسی کا غصف کر کے نہیں پڑوسی کا چھین کے نہیں راستے پہ قفضہ کر کے نہیں زمین خرید کے نقشہ بنا رہے ہیں حسین زمین خرید کے نقشہ بنا رہے ہیں حسین اے کربلا تیرا چہرہ سجا رہے ہیں حسین اے کربلا تیرا چہرہ سجا رہے ہیں حسین اور رسول ناقہ بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہے رسول ناقہ بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہے امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین رسول ناقہ بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہیں امام ہو کے نبوہ چلا رہے ہیں حسین اور چار مصرے اور پڑھ دوں تاکہ میرا کوٹا بھی پورا ہو جائے ابھی جناب ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب جناب انزار سیتہ پوری صاحب اور جناب سجاد ہلوری صاحب واقعی ہیں ایک قطعہ اور میں پڑھ دوں دیکھئے اسی ڈائری سے پھر میں قطعہ لے کے آیا کہ غازی نے لبے نہر جو ہاتھوں کو کٹایا غازی نے لبے نہر جو ہاتھوں کو کٹایا اسلام کا قدار بھی دو ہاتھ بڑھایا غازی نے لبے نہر جو ہاتھوں کو کٹایا اسلام کا قدار بھی دو ہاتھ بڑھایا ایو چھائی تھی کفار پا اب باس کی حیبت گھوڑے سے گرے پھر بھی کوئی پاس نہ آیا یو چھائی تھی کفار پا باس کی حیبت گھوڑے سے گرے پھر بھی کوئی پاس نہ آیا میں گزارش کر رہا ہوں نوجوان اور خوشگلو مدہ ہے اہلِ بیت جنابِ سجاد ہلوری صاحب سے مائک پر تشریف لائیں اس کے بعد جنابِ نایاب ہلوری صاحب کلام پیش کریں گے اس کے بعد جنابِ انزار سیتہ پوری صاحب کلام پیش کریں گے اس کے بعد میں دو تین قطع پڑھوں گا یعنی وہ آخری شاعر نہیں آخری میں ہوں آواز دے رہا ہوں جنابِ سجاد ہلوری صاحب نا رہا ہے داری نا رہا ہے داری حضرین محفل سلام علیکم حضرات ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ محفل بعد مغرب شروع ہوئی تھی ایسا لگ رہا ہے بس ابھی بارہ وجہ سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ آپ حضرات کی سماتیں بلکل بیدار ہیں جو حضرات دور دراز کا سفر تحق کر کے آج اس جشن میں نیت کر کے آئے تھے کہ آج جشنیں زینبِ کبرا شرکت کریں گے ان سے بس ادبت گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے قریب آجائیں چونکہ حضرات یہ وہ جشن ہے جو باغ جنت کی زمانت ہے یہی سے میں حاضر کروں گا آپ حضرات میرے ساتھ ہو جائیں ذرا ذرا قریب آجائیں ایک باوازہ بلند نہ رہے سلام یہی سے اپنے سفر کا آغاز ان چار مصروں کے ساتھ کرتا ہوں اہلِ رنو اہلِ تگھرا یا جتنے بھی مومنین اہلِ جونبور سب ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں سماعت کریں گے سماعت کریں گے سماعت کریں گے سماعت کریں گے میرے ساتھ شامل ہوگا انشاءاللہ سمات کریں مت سمجھنا مت سمجھنا قلیل ہوتا ہے عشق ہے درطویل ہوتا ہے میرے ساتھ آجائیں ذرا مت سمجھنا قلیل ہوتا ہے عشق ہے درطویل ہوتا ہے بغض رکھتا ہے جو بھی ہے در سے بغض رکھتا ہے جو بھی ہے در سے ہر قدم پر زلیل ہو مولا سلامت رکھیں دیکھیں آپ ذرا کی آواز اہلِ ڈگھیا بھی تشریف لا چکے ہیں ہمارے گدو پور جی مولا سلامت رکھیں مولانا آگے تشریف لائیں ذرا آ جائیں آ جائیں اچھا 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 چلیے ماشاءاللہ دیکھیں جوادیا دگھیا رنو باہدین پور شہرزا اور دیگر مومنین ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں یہی سے وہ چار میں سے حضر کرتا ہوں آپ سب کی موجودگی آپ سب کی شرکت میرے ساتھ ان چار مصروں میں خاص طور سے بھائی سمات کریں نحل بھائی سنیں یہی سے حاضر کرتا ہوں موسیقی 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 ایسی موسیقی خامنہ ہی نے اگر چاہ لیا اے سجاد خامنہ ہی نے اگر چاہ لیا اے سجاد اگر اے سجاد خامنہ ہی نے اگر چاہ لیا اے سجاد پل میں ڈرونالڈ ٹرمپ ایک کھلو نہ ہو جائے خاموش نہیں رہے گا آخری ملی میں تک خامنائی نے اگر چاہ لیا اے سجاد خامنائی نے خامنائی نے اگر چاہ لیا اے سجاد پل میں ڈرونالڈ ٹرمپ ایک کھلو نہ ہو جائے بولتے ہیں بولتے ہیں جو زمانے میں خلاف مرجا یا خدا ایسے کمینوں کو کرونا خامنائی صاحب کے دشمنوں پہ لانر تمام رہبر کے دشمنوں پہ لانر دشمنان اعلی بیت پہ لانر ایران کے دشمنوں پہ لانر جاہل اخباریوں پہ لانر نعرہ ہائیداری بولتے ہیں جو بولتے ہیں جو زمانے میں خلاف مرجا یا خدا ایسے کمینوں کو کرونا ہو یا خدا ایسے کمینوں کو کرونا ہو جائے کرونا ہو جائے یا خدا ایسے کمینوں کو کرونا ہو جائے بہت شکریہ حضرات اور دیکھئے ماشاءاللہ تشریف لائے چکے ہیں قبلہ سمات کریں گے یہی سے وہ چار مصرہ سمات کر لے سینے 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 پداغ ماتا میں سرور لیے ہوئے آپ سب میرے ساتھ شریک ہیں ان چار مصروں میں سنیں سینے پداغ ماتا میں سرور لیے ہوئے سرور لیے ہوئے جاؤں گا میں لہد میں یہ زیور لیے سینے سینے پداغ ماتا میں سرور لیے ہوئے سرور لیے ہوئے جاؤں گا میں لہد میں یہ زیور لیے ہوئے ارے چھینی تھی جس نے زینب و کلسوم کی ردہ پھرتے ہیں در بدر بہی چادر چھینی تھی جس نے زینب و کلسوم کی ردہ پھرتے ہیں در بدر بہی چادر لیے ارے چادر لیے ہوئے چادر لیے ہوئے پھرتے ہیں در بدر بہی چادر لیے ہوئے یقین نظرات آپ حضرات بہت اچھا سن رہے ہیں مولای سماعتوں کو بیدار رکھے تا قیامت آپ سوا آباد رہے میرے جتنے بھائی یا یوں کہوں یہ کہوں کہ اس چھیتر کے یقینن بلکل میرے وطن جیسا ہے آپ حضرات کے بے لوس محبتیں جتنے مومنین سامین امتیاز بھائی خائم بھائی ہمارے جتنے بھی ہیں بھائی جان راشد بھائی سماعت کریں یہ چار بسر خاص طور سے حدیث کی روشنی میں حاضر کرتا ہوں ہاں الفت الفت اگر نہیں ایش ہے مشرقین سے اگر مولا حسین کی محبت کسی دل میں نہیں ہے خدا نہ کرے کہ ایسا ہو اور اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے سماعت کریں الفت اگر نہیں ہش ہے مشرقین سے حاضر کرتا ہوں بھائی Dr. آہی کبھی دنیا میں چین سے الفت اگر نہیں ہے شہر مشرقین سے الفت اگر نہیں ہے شہر مشرقین سے تم جینا پاؤ گے کبھی دنیا میں چین سے دراصل یہ حدیث حدیثوں کی جان ہے میرا حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین شاد رہے آباد رہے زندہ بات الفت اگر نہیں ہے شہر مشرقین سے تم جینا پاؤ گے کبھی دنیا میں چین سے دراصل یہ حدیث حدیثوں کی جان ہے میرا حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے میرا حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے اور حضرات یہی سے میں ایک مسئلہ چند اشار حاضر کروں اب حضرات ایک جیتی جاگتی بلند نعرہ سلوہ دیکھئے حضرات شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب انشاءاللہ میں پیش کروں گا یہیں سے ایک مطلع اور چند اشار اس سے قبل میں حاضر کرتا ہوں سماد کریں گے مطلع خاص طور سے بلکل تازہ ترین کلام یہ حاضر کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ حضرات کے محبتوں نے میرا ساتھ دیا تو پوری دنیا میں ایک کلام پیش کروں گا انشاءاللہ سماد کر لیں آپ کی سمادوں پر مجھے بھروسہ ہے مطلع آپ حضرات کے ایک آسے میں ڈالنا ہوں ترہ پہ تو ایک کلام سنانا ہی ہے چونکہ مجھمک اوری طرح سے بیدار ہے اور ایک مطلع چند اشار میں حاضر کروں انشاءاللہ سماد کریں راشد بھائی سنے نیال بھائی کبھی میں برپا دیکھئے حضرات حدیث ہے مولانا تکشیف فرما ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ بولو تاکہ پہچانے جاؤ انسان زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے اور جب بولتا ہے تبھی پہچانا جاتا ہے حدیث پیش کر رہا ہوں مطلع خاص طور سے ایک اور باوازے بلند نہ رہے سلوات کبھی میں برپا کبھی دار پجا کر بولو 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 یالی جب بھی کہوں جان لگا کر بولو کبھی میں برپا کبھی دار پجا کر بولو کبھی میں برپا کبھی دار پجا کر بولو کبھی میں برپا کبھی دار پجا کر بولو یالی جب بھی کہوں جان لگا کر بولو یالی جب بھی کہوں جان لگا کر بولو نہ بڑھا کر نہ کوئی لفظ گھٹا کر بولو کچھ لوگ کہتے ہیں یالی 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 آپ خوب کرتے ہیں رسول سے بھی بڑا دیتے ہیں میں ذرا ان سے کہتا ہوں رسول کا مرتبہ بلند رسول کی عظمت بلند مولا علی فرماتے ہیں میں رسول کے تمام غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں نہ بڑھا کر نہ کوئی لفظ گھٹا کر بولو نہ بڑھا کر نہ کوئی لفظ گھٹا کر بولو بات قرآن کی ہے تھوک بجا کر بولو بات قرآن کی ہے تھوک بجا کر بولو بات قرآن کی ہے تھوک بجا کر بولو اندار بھائی دیکھئے ماشاءاللہ بات قرآن کی ہے تھوک بجا کر بولو انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا منتظر بھائی سمات کریں بات قرآن کی ہے تھوک بجا کر بولو یہ جشن ہے اور جشن میں ایسا لگے کہ واقعی جشن ہے آپ ذرا کا چہرہ بھی بولیں اور آپ بھی بولیں سمات کریں راہ نعرہِ حیدری جب جب بھی لگایا جائے نعرہِ حیدری جب بھی لگایا جائے دونوں ہاتھوں کو عقیدت سے اٹھا کر بھول یعنی یعنی مولا یعنی علی علی نعرہ حیدری جب جب بھی لگائے آ جائے دونوں ہاتھوں کو عقیدت سے اٹھا کر بھول دونوں ہاتھوں کو عقیدت سے اٹھا کر بھول دونوں ہاتھوں کو عقیدت سے اٹھا کر بھول ایک واجیب عمل کریں گے میرے ساتھ آئیے تیار ہوتے ہیں سمات کریں بات قرآن کی ہے ٹھوک بجا کر بولو کبھی میمبر پہ کبھی دار پہ جا کر بولو یعنی جب بھی کہو زور لگا کر بولو یعنی جب بھی کہو جان لگا کر بولو دشمن فاطمہ دشمن فاطمہ زہرہ پا کرو جب لانت میری آواز سے آواز ملا کہے علی مولا سلامت رکھے دشمن فاطمہ زہرہ پا کرو جب لانت دشمن فاطمہ زہرہ پا کرو جب لانت میری آواز سے آواز ملا کہ بولو میری آواز سے آواز ملا کہ بولو شیر سنے شیر سنے میری آواز سے آواز ملا گر بولو 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 سنے حضرات ابھی میرے بات میرے مامو جان ڈاکٹر نایہ بھلوری صاحب انشاءاللہ آپ حضرات کے روبرو ہوں گے آپ حضرات ان کے قیمتی اشار سمات کریں گے سنے یہی سے بیداب صاحب بیداب صاحب کی سلامتے کے لئے ایک باوازِ بلند سلوہ کیا آواز ہے دشمن فاطمہ زہرہ دشمن فاطمہ زہرہ پکر لانت بیشمار لانت دشمن فاطمہ زہرہ پکر جب لانت دشمن فاطمہ زہرہ پکر لانت میری آواز سے آواز ملا گر بولو میری آواز سے آواز ملا گر بولو آ کر بولو میری آواز سے آواز ملا گر بولو دشمن فاطمہ زہرہ پکر اسے لہجے کو تلوار بنا کر وہ سلامت رہے ملکے بولے ملکے بولے مولا سلامت رکھے انگلیاں جب بھی اٹھے ماتم سرور کے خلاف انگلیاں جب بھی اٹھے ماتم سرور کے خلاف انگلیاں جب بھی اٹھے ماتم سرور کے خلاف پھول سے لہجے کو تلوار بنا کر بولو کبھی ممبر کبھی دا رھ بھی جا کر بولو یعیلی جب بھی کہو جان لگا کر بولو یعیلی جب بھی کہو جان لگا کر بولو نہ بڑا گھر نہ کوئی لبس گھٹا کر بولو بات قرآن کی ہے ٹھوک بجا کر بولو نارائے حیدری جب جب بھی لگایا جائے دونوں ہاتھوں کو عقیدت سے اٹھا کر بولو دشمن فاطمہ زہرہ پکرم جب لانت میری آواز سے آواز ملا کر بولو میری آواز سے آواز ملا کر بولو روز قرآن رٹا کرتے ہو تو تے کی طرح روز قرآن روز قرآن رٹا کرتے ہو تو تے کی طرح شیخ جی دم ہو اگر نیزے پا جا کے ملکے 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 روز قرآن رٹا کرتے ہو تو تے کی طرح روز قرآن رٹا کرتے ہوتوں تے کی طرح شیخ جی دم ہو اگر نیزے پجا کے بولو ہم علی والے ہیں بہچان ہی لیں گے تم کو علی کی تلوار سات نسلوں کو دیکھ لیتی ہے یہاں تک علی کی تلوار زمانت کریں ایک مولا کے چھہنے والے کی فضیلت ہم علی والے ہیں پہچان ہی لیں گے تم کو ہم علی والے ہیں پہچان ہی لیں گے تم کو ہم علی والے ہیں ہم علی والے ہیں پہچان ہی لیں گے تم کو اپنی پہچان کو تم لاکھ چھپا کر بولو ہم علی والے ہیں پہچان ہی لیں گے تم کو اپنی پہچان کو تم لاکھ چھپا کر بولو انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا سمات کریں ایک انقلاب خمینی سے ہو گئے ہے راں ایک انقلاب خمینی سے ہو گئے ہے راں اب شہر سنیں انشاءاللہ سنیں ارے ابھی تو ضہور امام باقی ہے کبھی میں برپک بیدار پجا کر بولو یا علی جب بھی کہو جان لگا کر بولو سارے عالم کو یہ پیغام خمینی نے دیا سارے عالم کو یہ پیغام خمینی نے دیا ظلم کو ظلم کی اوقات بتا کر سارے عالم کو یہ پیغام خمینی نے دیا سارے عالم کو یہ پیغام خمینی نے دیا ظلم کو ظلم کی اوقات بتا کر بولو ارے بولو 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 کبھی میں برپک بھی دار پجا کر بولو یا علی جب بھی کہو جان لگا کر بولو سمات کریں یہ مختہ دعاوں کے ساتھ حاضر کر تو جان لگا کر بولو یا علی جب بھی کہو جان لگا کر بولو یا علی جب بھی کہو جان لگا کر بولو خوش نصیبی سے اگر پیراوے سجاد ہو تم خوش نصیبی سے اگر پیراوے سجاد ہو تم اپنے سجدوں سے جبینوں کو سجا کر خوش نصیبی سے اگر پیراوے سجاد ہو تم اپنے سجدوں سے جبینوں کو سجا کر بولو مولا آپ سب کو سلامت رکھیں آپ سب جیئیں شاد رہیں آباد رہیں یہی سے ایک مطلع اور چند اشار مصرے پہ خاص طور سے بس اس کے بعد سماعت کر لیں حال بھائی مصرہ شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب بہت جلدی جلدی اور بہت تیزی سے میں آپ تک مصرے پہنچا رہا ہوں آپ مجھ تک دعا پہنچا دیں تو انشاءاللہ یہ سرکتے ہو جائے گا سماعت کریں ہاں دنیا میں وہی شخص دنیا میں وہی شخص سمجھدار ہے زینب دنیا میں وہی شخص ہر سمجھدار ہے زینب دنیا میں وہی شخص سمجھدار ہے زینب دنیا میں وہی شخص سمجھدار ہے زینب جو بھی تیرے بھائی کا ازادار ہے بولے 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 دنیا میں وہی شخص آپ حضرات جو دعا پہنچا رہے ہیں وہ تھوڑا تاخیر سے آ رہی ہے میں تھوڑا سا تیز ہوتا ہوں تاکہ آپ کے دعا بھی تیزی سے آ جائے فور جی نیٹ ورک میں سماعت کریں دنیا میں وہی شخص سمجھدار ہے زینب جو بھی تیرے بھائی کا ازادار ہے زینب جو بھی تیرے بھائی کا ازادار ہے زینب ازادار ہے زینب مجبور نہیں ہوتے کبھی آلِ محمد مصر آپ تک پہنچے تو دعا دیجئے گا انشاءاللہ مجبور کبھی ہوتے مجبور نہیں ہوتے کبھی آلِ محمد مجبور نہیں ہوتے کبھی آلِ محمد زندان میں بھی مالک و مختار زندان ملکے بول دیں ذرا مجبور نہیں ہوتے کبھی آلِ محمد مجبور نہیں ہوتے کبھی آلِ محمد زندان میں بھی مالک و مختار ہے زینب زندان میں بھی مالک و مختار ہے زینب مختار ہے زینب اور ادرات میں شیر پیش کروں اس سے پہلے دعا کرتا ہوں آپ سب میرے مامو جان نایاب لوری صاحب کی صحت کے لیے کی سلامتی کے لیے دون ہاتھوں کو بلند کریں میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں دون ہاتھوں کو اٹھائیں مولا غادی عباس کا عالم اٹھانے والو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو مرے حیدری مولا سلامت رکھے ہاں دنیا میں وہی شخص سمجھدار ہے زینب جو بھی تر بائی کا وزادار ہے زینب سلامت رہیں آپ انشاءاللہ کربلہ مولا پھر جائیں دنیا میں وہی شخص آپ کی آنکھوں میں کربلہ کی تصویر نظر آنے لگی سلامت رہیں دنیا میں وہی شخص سمجھدار ہے زینب سمجھدار ہے زینب جو بھی تر بائی کا ازادار ہے زینب ازادار ہے زینب ازادار ہے زینب ارے ہر دل پر قم کر بو بلہ کر دیا جس نے جس نے دلوں پر لکھ دیا تاریخ کربلہ جس نے اسی عظیم اور ارخ کا نام ہے زینب ہر دل پر قم کر بو بلہ لکھ دیا جس نے ہر دل پر قم کر بو بلہ کر دیا جس نے دنیا کی وہ اکلوتی قلم کار ہے زینب ارہ فرید کافیہ سمات کرے ہر دل پر قم کر بو بلہ کر دیا جس نے ہر دل پر قم کر بو بلہ کر دیا جس نے دنیا کی وہ اکلوتی قلم کار ہے زینب دنیا کی وہ اکلوتی قلمکار ہے زینب ارے منتظر بھائی ادھر دنیا کی وہ اکلوتی قلمکار ہے زینب دنیا کی وہ اکلوتی قلمکار ہے زینب یہ شیر ملاحظہ کریں گے خاص طور سے حضرات انشاءاللہ خود مشورے آکے امامت نے لیے ہیں شیر ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ خود مشورے آکے امامت نے لیے ہیں خود مشورے آکے امامت نے لیے ہیں اس سے ہے آیا کتنی سمجھدار ہے زینب اس سے ہے آیا کتنی سمجھدار ہے زینب اس سے ہے آیا کتنی سمجھدار ہے زینب اور یہ شیر حضرات یہ تیری مجلس اول کا شرف ہے بی بی آج جو مجلس شبیر بپا کرتے ہیں سنیں ہاں ہر دل پر عقم کر وہ بلا کر دیا جس نے دنیا کی وہ اکلوتی قلمکار ہے زینب دنیا کی وہ اکلوتی قلمکار ہے زینب دنیا میں وہی شخص سمجھدار ہے زینب جو بھی تیرے بھائی کا عزادار زینب عزادار ہے زینب عزادار ہے زینب یوں باپ کے لہجے میں چلی خطبوں کی تلوہ چلی خطبوں کی تلوہ چلی خطبوں کی تلوہ خطبوں اور پہش کروں گا سب کو یہ لگا ہے زینب سب کو یہ لگا ہے درے سب کو یہ لگا ہے درے سمات کریں حضرات دم کس میں ہے جو دم کس میں ہے جو مجلسوں ماتم کو مٹا دے دم کس میں ہے جو مجلسوں ماتم کو مٹا دے دم کس میں ہے جو مجلسیں ماتم کو مٹا دے ماتم کو مٹا دے بانی اعزائش ہے ابرار ہے زینب بانی اعزائش ہے حق بات پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے مل کے بولے آئیدری آئیدری دم کس میں ہے جو مجلسوں ماتم کو مٹا دے دم کس میں ہے جو مجلسوں ماتم کو مٹا دے ماتم کو مٹا دے بانی اعزائش ہے ابرار ہے زینب ابرار ہے زینب جو بھی تیرے بھائی کا وفادار ہے زینب اعزائدار ہے زینب دنیا میں وہی شخص سمجھدار زینب حضرات شیر خاص طور سے انشاءاللہ یہ شیر اگر پسند آئے تو میرے ماموں کی حق میں دعا کریے گا ان کی صحت کے لیے خاص طور سے ایک نیا زاویہ پیش کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ یوٹیوب پر موجود ہے آپ از رات دوبارہ سن لیجئے گا انشاءاللہ تو کیسے نہ پڑھے دینے محمد کا تقدس طبلہ تشریف فرما ہے چچا جتنے بھی مومنی نے سمات کریں تو کیسے نہ پڑھے دینے پیمبر کا تقدس کیسے نہ پڑھے دینے پیمبر کا تصادق کیسے نہ پڑھے دینے پیمبر کا تقدس کیسے نہ پڑھے دینے پیمبر کا تقدس اسلام کا مہ بولتا اخبار ہے دیلا اسلام کا مہ بولتا اخبار ہے دینے پیمبر کا تقدس کیسے نہ پڑھے دینے پیمبر کا تقدس کیسے نہ پڑھے دینے پیمبر کا تقدس کیسے نہ پڑھے دینے پیمبر کا تقدس اسلام کم بولتا اخبار ہے دینے پیمبر کا تقدس کرتا ہوں خاص طور سے ارے عباس سنیں ارے عباس کی ایک زابیہ ہے انشاءاللہ اگر آپ اگر آپ اگر آپ کو نفتہ نظر آ گیا تو دعا دیجئے گا انشاءاللہ بیداری سے مگر کیونکہ میرے بعد عمدار سیدہ پوری صاحب ڈاکٹر نایاب اللونی صاحب میرے مہمو جان انشاءاللہ کلام پیش کریں گے سنیں دنیا میں وہی شخص سمجھدار ہے زینب جو بھی تیرے بھائی کا عزادار ہے زینب جو بھی تیرے بھائی کا شیر پیش کر رہا ہوں عزادار ہے زینب عزادار ہے زینب ارے عباس کی سجاد کمی ہو گئی پوری عباس کی سجاد کمی ہو گئی پوری عباس کی سجاد کمی ہو گئی پوری شبیر کے مقصد کی علم دار خیزے علی ملکے بولیں ملکے عباس کی سجاد کمی ہو گئی پوری کمی ہو گئی پوری عباس کی سجاد کمی ہو گئی پوری شبیر کے مقصد کی علم دار ہے زینب شبیر کے مقصد کی علم دار ہے زینب شبیر کے مقصد کی علم دار ہے زینب علم دار ہے زینب موسیقی